ہیلو دوستو نمسکار آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے اگر آپ سی سی بھی لیں کومنٹ سے بھی سینٹر سنچالک ہے اور جیسے کی سائیور کے والے ہیں یا آن لائن کا کام کرتے ہیں دوستو ار یادے آپ فوٹو سوپ ویوج کرنا نہیں جانتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں پاسورٹ فوٹو کیسے بنایا جاتا ہے دوستو کافی لوگوں کیا ہاتا ہے کہ ان کو فوٹو سوپ ویوج کرنا نہیں آتا اور صحیح سے ان کو جنکاری نہیں ہو پاتا ہے یا دی تھوڑا بہت ایک اگر آپ کو جانتا یا اس کے بعد ہی فوٹو کیا کرتا ہے گلتی کرتے تھے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے پاسورٹ فوٹو کیسے بنایا جاتا تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے فوٹو سوپ کو اپن کر لینا ہے جیسے فوٹو سوپ اپن ہوگا دوستو تو کچھ سمیت ڈائم لے گا اس کے بعد اس طرح کا انٹرفیس آگا تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے ڈبل کلک کر کے آپ کو فوٹو اپن کر کے آپ کو فوٹو لے لینا ہے تو دوستو فوٹو اپن کر اپنے کے لئے میں دو تین طریقے سے اپنایا ہوا اور میں آپ کو بھی بتاتے ہیں ماؤس کو ڈبل لیفٹ بٹم کو ڈبل کلک کریں گے دوستو اس طرح بھی ہو جائے اور کنٹرول پلس او بھی کریں گے دوستو تو فوٹو کا اوپن کرنے کا اوپسن آ جاتا ہے تو جیسے کہ ہاں دیکھئے ایڈیٹ میں جانا ہے اور اوپن میں دیکھے کنٹرول پلس او یہ سوٹ کٹ دیا ہوا تو آپ کسی طرح سے ماؤس کو لیفٹ بٹم کو دو بار کلک کریں گے تو یہ آپ کو ڈیریٹ فوٹو آنے کا اوپسن آ جائے گا تو سب سے پہلے بھی دبل کلک کر کے میں ایک فوٹو لے لیتے ہیں اور آپ کو اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ آپ کو پروسس بتاتے جسے کہ میں ڈبل کلک کر کے ایک فوٹو لے لیا دوستو اور سب سے پہلے فوٹو کو جیس طرح سائے جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے کروپ کروپ کا ٹول آپ کو سلیک کرنا ہے تو چلیے اس میں مارکہ دے دیتے ہیں تاکہ ہم کو جنکاری مل پائے کیا بتا رہے نہیں بتا رہے تو یہ کروپ کا ٹول ہے یہ اس کو پہلے سب سے پہلے سے لے کرنا ہے اور یہ جو گھراب دیا ہے وہ دسو یہاں پر دکھئے جو سائے ویڈھ اور ہائٹ ویڈھ میں آپ کو تیتیس ایم ایم ڈالنا ہے ہائٹ میں آپ کو ہورٹی ایم ایم ڈالنا ہے دونوں میں سائج پرفیکٹ ڈال لیجئے اور ریجولیشن میں آپ کو تین سو ہی ڈالنا ہے تو دکھئے میں جیسے اس کا سائج دیا ہوا ہے آپ کو کیا کرنا ہے کروپ کو اس طرح کا ماؤس سے سکرول کریں گے اس میں کٹنگ لیمیٹ سے ہوگا ایسا نہیں کہ ادھر سائج ادھر سائج آپ کو دیکھ لیے میں جیسے کر رہے ہیں دوستو وہ سے ہی اپنے جیسے ماؤس فوٹو جب کروپ ہو جائے گا دوستو تو ماؤس کیا کرنا ہے کنٹرول پلس شیفٹ بٹم کو دبے رہے گا جو ہو جائے گا آر کنٹرول آلٹ پلس شیفٹ دبیں گے تو یہ ماؤس یہ ایک پکچر آپ کا فوٹو جو مین ہوگا ہے مدلہ چھوٹا ہوگا تو دوستو یہ فوٹو میں آپ کو کہہ گانا تھوڑا بہت لائٹ ہلکا فلکا یہ کنٹرول لائٹ بڑھانے کے لئے کنٹرول ایم کریں گے تو جیسے اس میں کریں گے دوستو میں دوارہ سے بتا دیتے ہیں جیسے کنٹرول ایم کریں گے دوستو اور اس میں ماؤس کو تھوڑا سے یہ جو بیچ والا چینہ دوستو اس کا اوپر نیچے کریں گے تو لائٹ ہلکا پھڑکا بڑھے گا گھٹے گا تو یہ اپنا انسار صاحب کو کرنا ہے جیسے فوٹو صاحب سے صحیح ہے سب کچھ ہے تو جہاں بھی تھوڑا بہت داگی ہوگی رہے تو آپ کو کیا کرنا اس کو جدی لائٹ دیکھیں یہاں پر کیا کرنا ہے پکسل جو آپ کو ہے تھوڑا کم بیسی کر دینا یہاں پر دیکھیں بھی آپ کو تیس پچیس کے بیچ میں ہی دونوں کو رکھنا ہے اور جہاں جہاں تھوڑا داگی ہے وہ آپ کو کیا کرنا ہم اس کو برس سے تھوڑا صاف کر دینا ہے جیسے کہ پہلے سے یہ فوٹو پکچر صحیح ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں ہم تھوڑا سا صحیح سے صاف کر دیتے ہیں تاکہ دکھت نہ ہو فوٹو کو جیسے کہ میرا براس والا کام ہو جائے گا تو براس والا کام ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے دوبارہ سے بیگ گراؤنڈ کو چینج کرنا ہے تو تو براس میں کر لیتے ہیں جو اس کا کام ختم ہو جائے گا تو دیکھیں میں براس کمپلیٹ کر دی ہے تو آپ کو کیا کرنا یہ آپ کو سائیڈ والے بیگ گراؤنڈ آپ کو چینج کرنا ہے اور فوٹو دیکھئے یہ آپ کو کیا کرنا چلیے میں بیگ گراؤنڈ پہلے چینج کرنے کا پروسس بتاتے ہیں فوٹو میں زیادہ کچھ نہیں کرنا یہ تین چیزیاں دی صحیح سے آپ کو یوچ کرنا جان دیں گے دوستو تو آپ کو دو منٹ کے اندر میں آپ کو فوٹو ریٹی ہو جائے گا دو سے پانچ منٹ کے قریب آپ کو سمیں لگے گا زیادہ سمیں نہیں لگے آپ کو بتانے کے لیے مہینے دس دس منٹ کا سمیں لیا ہے اور تو دیکھیں جیسے کی یہ اس کو لاسو ٹول جو اس کا کروک کرنے کے لیے اس کو ٹول سیلیٹ کرنا ہے اس کو بعد جہاں جا فوٹو ہے اس کو کیا اس کے سائیڈ میں آپ کو اس طرح کر کے آپ کو سیلیٹ کرنا ہے جدی ایک بار دو بار میں نہیں ہوتا تو آپ پریکٹس کیجئے یہ سب سے پہلے کٹنگ کرنے کا جدے اسپریئنس ہو جائے گا دو دو منٹ کے اندر میں فوٹو بن جائے گا یہ آپ کو کٹنگ کرنے کے لیے آپ کو پہلے سکھنا ہوگا بہت سے بھائی لوگوں کیا ہوتا ہے کہ جو فوٹو صحیح سے کٹنگ نہیں کر پاتے ٹیل کو بھر یادی کہیں زیادہ کہیں کم یہ آپ کو پرفیکٹ کٹنگ کرنا سکھنا ہوگا تو جیسے میں کہ اس کو کٹنگ کیا دوستو اور میرے فوٹو کٹنگ ہوگا تو اس کے آپ اٹومیٹک سیلیکٹ ہو جائے یادی اس میں جوائنٹ کریں اور بگراؤنڈ کو چینج کرنے کے لیے بیک اس پر سیلیکٹ کریں گے یہ پیچھے کا بگراؤنڈ آٹومیٹک کلر چینج ہو جائے گا تو چلیے دوستو یہاں پر تھوڑا سا کیا کرتے ہیں اس کو برس جو ہے برس والے ٹول پر آپ کو سرے کا کلر یہاں چینج کرنا ہے تو یہاں پر جو بھی کلر آپ یہ بڑا کر کے اس کو کیا کرتے ہیں میں سائیڈ میں تھوڑا ہلکا فلکا میں ہمیں بلک کر دیتے ہیں تو دیکھ لیے میں اس طرح بلک کرنا چاہتے ہیں اور نہیں بھی کریں گے تو دوستو جس طرح آپ بگراؤنڈ چینج کی ہیں اس طرح یہ آپ پر فوٹو رنٹ آؤٹ ہو جائے گا اور میں اس طرح سے تھوڑا فوٹو نکالتے ہیں جس طرح ابھی فیس میں براس کر رہے تھے اسی میں یہاں پر کی ہیں تو دوستو یہ فوٹو کا تھوڑا لائٹنگ اچھا لگتا ہے یہ آپ آپ کا پر ہویا آپ جتنا فوٹو اس میں پھنیس دیں گے دوستو آپ کو اتنا ہی اچھا فوٹو نکلے گا اور سائیڈ میں پہلے فوٹو بنا دیا سائیڈ کا بہت میٹر کرتا ہے دوستو دیکھ لیے دوستو یہ فوٹو میرا ریڈی ہوگی آپ میں کیا رکھتے ہیں یہ چھے چار کا ایک سائیڈ لیتے ہیں سائیڈ لینے کے لیے کنٹرول اینڈ دبائیں گے دوستو جیسے دبائیں گے دوستو جو بھی سائیڈ میں آپ کو فوٹو نکلنا ہے کوئی بھی یا رہا ہے جب ہی چھے چار میں بتائیں تو آپ ساعیڈ میں ہی نکل سکتے ہیں آپ دوستو جب ایک اسے دیکھ جب ایڈ دے پھر میں ہم بتا دے رہے ہیں تاکہ آپ کو کوش سایی پریسانی آپ کے ساتھ نہ ہو تو چلیے میں اسے فوٹو توب پہلے سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو دیکھیں ماں سوم فوٹو سیلیکٹ کر لیا اور اس میں آپ کو یہ کنٹرول اعت کنٹرول د soundsاق跟��ن موسکر کریں گے تو آپ کو کیا ہوگا فوٹو کو پی ہو جائے گا پھر کنٹرول اور آلٹ دوائیں گا اور کنٹرول اور ایک ساتھ اور موسکر سائٹ کریں گے تو آپ کو فوٹو اس طرح پڑ جائے گا تو دیکھیں یہ میں نے ایڈ فور کا بتایا اور جاندی اسی میں سائج اور کوئی بھی سائج کا آپ کو نکالنا چاہتے ہیں تو یہاں فوٹو کا سائج آپ کو چین کرنا چاہتے ہیں چلیں میں چھے چار کے میں بتا دے رہے ہوں اس میں بھی اب کسی بھی سائج میں نکال سکتے فوٹو آپ کو ایک ٹویل سائٹ میں جو میں نے ورث میں آپ کو تہتی سے میں اور ہائٹ میں آپ کو 43 mm کو جو سائی دیا اسی سائج کو آپ کو رکھنا ہے کوئی اس میں سائج تھوڑا ادھر ادھر نہیں کرنا ہے آپ کو ہنڈیٹ پرسن ہے کی سائج میں کوئی بھی پروبلم نہ ہوگا فوٹو بھی آپ کو پرفیکٹ نکلے گا دیکھیں میں جیسے فوٹو اسی طرح یہ سوچ رہے ہیں دوستو یہ کیسے ہٹایا تو یہ اس کو سیپ کنٹرول اور سیپٹ کنٹرول آلٹ میں ایک ساتھ دبا کر کے ماؤس کو آپ کو سائج کرتے جائیں گے فوٹو آپ کو آتے جائے گا ایک بار دو بار پریکٹریس کریں دوستو جو بھی ایک دم نئے ہیں ان کے لئے تھوڑا دکت ہوگا اور ایک بار دو بار ویڈیو کو ریجیٹ کیجئے تاکہ آپ کو سکھنے میں آسانی ہو تو دیکھیں چھے چھار میں ہو یادی فوٹو یادی کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو کنٹرول کنٹرول پی پر آپ کو آپ کے پاس ایک different看到 ہونا چاہیئے جو کی colour photo جس میں Auto print ہو کوئی بھی colour return اس میں جسے کہ کنٹرل پی کریں گے دوستو یہاں پر آپ کو یہاں پر جو بھی پرنٹر ہے وہ آپ کو پرنٹر چینج کر لینا ہے تو چلی مرے پاس کینون کا پرنٹر ہے میں کینون کا پرنٹر سیلیکٹ کر لیا ہے کینون سیلیکٹ کرنے کے واضح پروپرٹیج میں آپ کو جانا ہے یہاں پر تھوڑا کچھ چینج کرنا پڑے گا یہاں پر دیکھیں تو کیا میڈیا ٹائپ میں آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر چینج کرنا ہے تھوڑا جیسا نہیں کہ اسے نکال دیں گے تو فوٹو میں تھوڑا لائننگ ہوئی رہا جائے گا اور آپ کے دم پورے ایچ ڈی فوٹو نکالنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو تھوڑا کچھ چینج کرنا پڑے گا سیٹنگ یہ آپ صحیح سے جان گے ایک بار دو بار دیکھ لیے دوستو تو دوستو زیادہ کچھ نہیں یہ تین جگہ چینج کرنا پڑتا ہے یہ میڈیا ٹائپ میں آپ کو فوٹو پر آپ کو چینج کرنا ہے اور سٹینڈر میں ہائے کرنا ہے اور آپ کا جو فوٹو پیپر سائج ہے وہ آپ کو چینج کرنا ہے تو چلیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سائج کیسے چینج کیا جاتا ہے ہم بتا دیتے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں دوستو وہ ایسے ہی آپ کو فولو کرنا ہے اور اس سے آگے آپ کو کہیں ادھر ادھر جانے کی درکار نہیں کبھلی ٹوٹوریل اس ایک ویڈیو میں ہم بنا دی ہیں کم سے کم پان سے دس منٹ سمی لگایا حالانکہ میں تو دو سے تین منٹ کے اندر میں فوٹو فینس کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی آپ دکھئے جیسے آپ میڈیا اس میں سیلیک کریں تو فوٹو پیپر پلس گلیکسی ٹو میں آپ کو اس میں سیلیک کرنا ہے اس کو آپ پرینٹ کوائلٹی میں آپ کو کہہ کرنا ہے ہائی کر دینا اس کو فوٹو آپ کو جو بھی سائج میں آپ نکالنا چاہتے ہیں نکال سکتے ہیں تو چلیں میں چھے چھے میں نکال لیں اور جیسے نکال لیں گے دوستو تو آپ کو کیا کرنا اوکی کر دینا ہے جیسے اوکی کریں گے دوستو تو آپ کو دیکھیں آپ پرینٹ کرنے کے لئے اپسن دے دے گا اور میں کو ابھی پرینٹ نہیں کرنا ہے اور کیونکہ فوٹو ہم پہلے نکال چکے ہیں صرف آپ کو بتانے کے لئے میں نے اس ویڈیو کو ڈائیمو بتایا اور پھر بھی اس ویڈیو بنانے کے ٹائم میں کوئی سا پروبلم ہوتا ہے آپ کے ساتھ تو آپ کمنٹ کے مادیم سے بتا سکتے ہیں جو بھی پارٹ چھٹا ہوگا دوستو میں نیکس ویڈیو میں آپ کو ہم بنا کے بتا دیا جائے گا تو دوستو آسا کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ جنکاری دی ہیں اور پھر بھی کوئی سا پروبلم ہے تو آپ کمنٹ کے مادیم سے بتا سکتے ہیں چل دوستو آپ ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیے اور جدی میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیے اور اسی طرح کا اپ ڈیٹ پانا چاہتے ہیں تو سمیہ سمیہ پر تو چینل کو سسکرائب کر لیے تو چلیے دوستو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اسی طرح کا سپورٹ کرتے رہے چلیے دوستو ویڈیو کو یہاں تک سماپ کھتے ہیں جائے ہی جائے بھارت